السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم اسلامیت کی کتاب میں سبق والدین کا احترام پڑھیں گے تو چلیے بچوں شروع کرتے ہیں پیارے بچوں والدین کے احترام سے کیا مراد ہے سب مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں ان کی نافرمانی نہیں کریں ان کی بات سنیں کیونکہ ہمارے ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ہماری بہتری سوچتے ہیں اگر وہ ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ ہماری بہتری کے لئے روکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو ہم اپنے ماں باپ کا کہنا سننا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اگر ماں باپ نہیں ہوں تو ہمیں کون سمجھائے گا ہمیں اچھے برے کا کون فرق بتائے گا ماں باپ کا درجہ اس دنیا میں سب سے بلند ہے اگر ہم اپنے ماں باپ سے اچھے رہتے ہیں تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے پیارے بچوں تو چلیے اب ہم سوال نمبر ایک کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیش آنا چاہیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیش آنا چاہیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا کہنا مانا چاہیے سوال نمبر دو امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے سوال نمبر تین کیا ہمیں اپنے امی ابو سے چھیک کر بات کرنی چاہیے جی نہیں ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے کیا ہمیں اپنے امی ابو سے چھیک کر بات کرنی چاہیے جی نہیں ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے بیٹا جو چھیک کے بات کرتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے میبو سے پیار سے تمیز سے عزت سے بات کرتے ہیں پیارے بچوں اب ہم پیاری دعا یاد کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر اکیلے میں ڈر لگے تو کیا پڑھنا چاہیے لا تحضن ان اللہ مانا ترجمہ ڈر ہو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے دوبارہ پڑھئے بچوں لا تحضن ان اللہ مانا ترجمہ ڈر ہو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے پیارے بچوں آپ نے یہ سوالات اور یہ دعا بہت اچھے توجہ سے یاد کرنی ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ یہاں آ جائیں گے تو میں آپ لوگ سے سنوں گی خدا حافظ خیال رکھی اپنا